700 پہلے ہ hai 700 میں نے آپ کو بتا چکی تھی ایک بار بھر ریپٹ کرتی ہوں بھی ہمارے پاس یونٹ ہوتا ہے یونٹ کو ہم یوں سے reprezent کرتے ہیں یونٹ کے بعد ہمارے پاس بتایا ہی تنس کے بعد بتایا ہمارے پاس ہندرڈ یونٹ committed دو یہ فل کیا بن جاتا ہے سیون ہڈرد اس کو ہم کیسے پڑھیں گے سیون ہنڈرد اس میں ایسے لکھا ہوئے ہیں سیون ہنڈرد پلسทری پلس فور سیون ہنڈرد پلس ثری پلس فور سیون ہنڈرد کے بات اگلی سیون ہنڈرد تھرٹی پور سیون ہنڈرد ہے پہلے تین وارڈس کا ہے یونٹ س کی صورت ہنڈرد جس میں تھری ہیں ہنڈرڈ تک جا رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس 30 ہے تو ہمیشہ ایڈیشن میں ہم لوگ جو ہمارے رائٹ سائیڈ ہے وہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے 30 ہے تو 0 اسی کے نیچے پھر کیا ہے 3 تو یہ کیا ہے 30 10 تک جا رہا ہے اگلا نمبر 10 تک جا رہا ہے اگلا ہے 4 ہم لوگ ہمیشہ یونٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو 4 کو یونٹ کے نیچے لکھ لیں گے 4 کے پاس اور کوئی تو نہیں ہے تو 4 یونٹ کے نیچے آگیا اب ان کو ایڈ کریں گے 0 یعنی آپ کی ایزی کیلئے ایک طریقہ بتاتی ہوں یہاں پہ رف پار کرنا ہے جس سمجھانے کے لئے 0 ہے 0 ہے 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی 4 ہے تو 4 کے لئے 4 لائنز لگا لیں 1 2 3 4 اب ان کو کاؤنٹ کر لیں 1 2 3 4 اسے کے نیچے 4 یعنی 0 کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور 4 کو اسی طرح لکھ لیتے ہیں یعنی 4 میں کچھ بھی ایڈ نہ کریں تو کیا آتا ہے میں پاس 4 ہی آتا ہے اگلا ہے 0 میں 3 ایڈ کریں یعنی اگلا ہے 0 میں 3 ایڈ کریں یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس میں آپ 3 ایڈ کریں 1 2 3 اسی طرح 3 آ جائے گا 7 میں کچھ بھی ایڈ نہ کریں یعنی 7 کے نیچے کوئی بھی ڈیجٹ نہیں ہے اس میں کہ اس کے نیچے اگر کوئی ڈیجٹ نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیچے 0 ہے یعنی جس کے نیچے کچھ بھی نہ ہو ایڈیشن میں تو اگر 7 اوپر 7 ہو نیچے کچھ بھی نہ ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہو اگر نیچے کچھ بھی نہ ہو تو نیچے والے نیچے جو باکس جو ہوتا ہے وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی for example 7 ہے 7 کے نیچے کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی نیچے 0 ہے تو 7 کو ہم اسی طرح نیچے لکھ لیں گے اب یہ 7 3 4 ہم اس کو پڑھیں گے کیسے 7 3 4 7 3 4 پہلے یونٹ ہوتا ہے ٹینس ہوتا ہے ہنڈرڈ ہوتا ہے یعنی 7 ہے تو کیا اس کو پڑھیں گے 700 اور 3 4 مطلب 3 4 کو ملا کے پڑھیں گے تو 734 ٹینس ہوتا ہے 734 اگر کسی کو کچھ بھی سمجھنا ہے تو کانلی دوبارہ پوچھ سکتا ہے ٹینس ہوتا ہے ٹینس ہوتا ہے